اللہ الرحمن الرحیم بچو ہم نے نائنت کلاس کی میٹھ سٹارٹ کی ہوئی ہے اور دو میڈیم اور اس کا چیٹر نمبر ٹو سٹارٹ کیا ہوئا ہے اور بچو اس کی ایکسرسائی ٹو پوائنٹ سکس بچو ہم نے سٹارٹ کرنی ہے لیکن ایکسرسائی شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم یہ ان کی ایکزیمپلیں دیکھیں گے ان کی مسالیں کریں گے مسال نمبر وان ہے مائنس وان پلاس مائنس ٹو کا جزر اوپر سارے ہول کا سکیئر کا حقیقی اور امیجنری حصے کو لیدہ لیدہ کرنے ہم نے سب سے پہلے بچو یہ جو انسی ایکسرسائی یہ کمپلیکس نمبر پر ڈیپینڈ کرتی ہے ہماری اے پلاس بی ایوٹا بچو یہ جو انسی ویلیو ہے یہ ویلیو کہلاتی ہے حقیقی کون سی کہلاتی ہے حقیقی اور یہ ویلیو کیا کہلاتی ہے امیجنری بچو یہ ویلیو کیا کہلاتی ہے حقیقی اور اس کو ریل بھی کہتے ہیں بچو کیا کہتے ہیں اس کو ریل اور اس کو کہتے ہیں کمپلیکس بچو یہ جو انسی ایج اس کے ساتھ کوئی ایوٹے والی ویلیو نہیں ہے تو اس کو کہتے ہیں حقیقی یا ریل اور جو بچو یوٹے کے ساتھ والی جو اسی رقم ہوتی ہے وہ کہلاتی ہے امیجنری نمبر یا کمپلیکس نمبر اور اسی طرح بچو اگر جزر کے اندر مائنس ٹو آ جائے تو بچو اس مائنس کی جگہ پر ہم نے کیا لکھنا ہوتا ہے ایوٹا سکیر کیا لکھنا ہوتا ہے ایوٹا سکیر مربع جزر کینسل ٹو کا جزر ساتھ آگیا ایوٹا بچو مائنس ٹو کا سکیر روٹ مائنس ٹو کا جزر کس کے برابر ہوتا ہے ٹو کا جزر ساتھ آئیوٹا اسی طرح بچو اگر میں بات کروں مائنس ٹھری کی مائنس ٹھری کا جزر کس کے برابر ہے ٹھری کا جزر ساتھ لکھ دیں گے آئیوٹا تو بچو یہ مائنس ختم ہو جاتی ہے کیونکہ بچو آپ نے اس بات کا خیار رکھنا دیکھو ٹو کے ساتھ کیا ہے مائنس اگر جزر کے اندر مائنس آجائے مائنس کی جگہ پر بچو اس مائنس کی جگہ پر آپ نے کیا لکھ دینا ہوتا ہے آئیوٹا سکیر بچو اس مائنس کی جگہ پر کیا لکھنا ہوتا ہے آئیوٹا سکیر اور ہمیں یہ بھی پتا ہے مائنس وان کس کے برابر ہے آئیوٹا سکیر کے برابر ہے مائنس وان نے آئیوٹا سکیر کے برابر ہے بچو یہ کیا رکھیں جو سکیر جزر کے اندر یہ جو انسی مائنس ہوتی ہے اس مائنس کی جگہ پر یوٹا سکیئر کے برابر ہے جیسے اس نے میکویسن دے دیا مائنس وان پلاس مائنس ٹو کا جزر اوپر ہو لکا سکیئر تو بچو یہ مائنس وان اسی طرح آ گیا پلاس مائنس ٹو کی جگہ پر کیا لکھیں گے ٹو کا جزر سات لکھیں گے یوٹا کیونکہ اس مائنس کی جگہ پر آ جاتا ہے یوٹا سکیئر یوٹا جب جزر کے ساتھ کینسل کریں گے تو چلو ہم یہ ایک سٹیپ اور کر لیتے ہیں بچو ہمارے پاس اس مائنس کی جگہ پر لکھیں گے یوٹا سکیئر ساتھ ٹو کا جزر اوپر ہو لکا سکیئر تو بچو ہمارے پاس مائنس وان پلاس یوٹے کا جزر لیدہ کر دیں گے ٹو کا جزر لیدہ کر دیں گے اوپر سارے ہو لکا سکیئر تو بچو ہمارے پاس مائنس وان پلاس مربع جزر کینسل ٹو کا جزر ساتھ کیا گیا یوٹا اوپر ہو لکا سکیئر یوٹے کو بعد میں لکھیں گے تو بچوں اوپر کے آگیا سکیئر آگیا ہمیں یہ بھی پتہ ہے a پلاس b کا سکیئر ہمیں پتہ ہونا چاہیے a پلاس b کا سکیئر a کا سکیئر پلاس b کا سکیئر پلاس 2 a b کے برابر ہے بچوں a پلاس b کا ہول کا سکیئر کس کے برابر a کا سکیئر b کا سکیئر پلاس 2 a b کے برابر ہے آپ نے یہ فارمولا اچھی طرح یاد رکھ لینا ہے تو بچوں یہ a کا سکیئر پلاس بی کا سکیئر پلاس ٹو اے بی بچو اے کا سکیئر بی کا سکیئر پلاس ہے ٹو اے بی اے اصل میں ہمارے پاس یہ ویلی ہوتی ہے بی یہ والی ویلی ہوتی ہے مائنس ون کا سکیئر ون کے برابر بچو اوپر پاور کون سی آگی جفت جفت آ جائے گی پاور پچھلے لیکچر کے اندر میں نے آپ لوگوں کی یہ چیزیں سکھا دی ہیں تو یہ ون آئے گا تو بچو یہ مربع جذر کینسل ٹو آگیا ایوٹے کا سکیئر آگیا بچو مربع جذر کینسل ایوٹے کا سکیئر آگیا جمع نفی نفی ٹو انٹو ٹو کا جذر ساتھ کے آگیا ایوٹا تو بچو یہ ون اسی طرح پلاس ٹو آگیا ایوٹا سکیئر ہمیں پتا ہے مائنس ون کے برابر ہے یہ مائنس ٹو انٹو ٹو کا جذر ساتھ آگیا ایوٹا تو بچو مارے پاس ون جمع نفی نفی ضرب کے اندر جمع نفی نفی مائنس کا 2 مائنس 2 2 کا جذر ساتھ آگیا ایوٹا بچو یہ پلس کا 1 ہے یہ مائنس کا 2 ہے تو ہمارے پاس آجے گا مائنس کا 1 مائنس 2 انٹو 2 کا جذر ساتھ آگیا ایوٹا بچو اس نے ہمیں یہ کہا تھا حقیقی اور امیجنری کو لیدہ لیدہ کریں ہمیں پتہ ہے حقیقی اداد ہمارے پاس بچو یہ پہلی رقم کیا ہوتی ہے حقیقی کہ ہمارے پاس مائنس 1 ہے اب ہم نے کیا لکھنا ہے امیجنری نمبر امیجنری کیا ہمارے پاس ایوٹے کے ساتھ والی رقم ہے مائنس 2 انٹو 2 کا جذر مائنس 2 انٹو 2 کا جذر تو بچو یہ کیا تھا ہمارا فائنل آنسر یہ مثال نمبر 1 تھی ہمارے پاس اب اسی طرح بچو اس کی نیکسٹ مثال کریں گے مثال نمبر 2 بچو مسال نمبر ہمارے پاس 2 ہے اگر 1 آور 1 پلاس 2 ایوٹا کو میاری شکل میں لکھیں بچو کون سی میاری شکل میں لکھنا ہم نے اے پلاس بی ایوٹا میں ساہر کریں بچو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو اے پلاس بی ایوٹا فارم بنانے ہیں اس کا مطلب کیا ہم نے ایک کمپلیکس نمبر بنانا ہے یہ بٹے کے اندر ویلیو ہے تو بچو سام سے پہلے اس کو زی کے برابر لیٹ کر لیں گے 1 آور 1 پلاس 2 ایوٹا بچو ہم نے کون سی فارم بنانے ہیں میاری شکل سادہ شکل بنانے ہیں اس کی سادہ شکل کون سی ہو سکتی اے پلاس بی رکم اے رکم پلاس بی رکم تو بچو اس کو کیا کریں گے ریشنل لائز کر دیں گے اس کا کانجوگیٹ لے لیں گے بچو کیا لے لیں گے کانجوگیٹ کانجوگیٹ کیسے لیتے ہیں نیچے کے لئے آسے لیں گے یہ درمیان والی علامت کو چینج کر دیں گے اسی ویلیو کے ساتھ ملٹیپلائی بھی کریں گے اور اسی ویلیو کے ساتھ ڈیوائیڈ بھی کریں گے بچو یہ جو انسا طریقہ اس کو کہتے ہیں بائے ریشنل لائز یا کانجوگیٹ بچو درمیان والی علامت چینج کریں گے اس رکم کا کیا لے لیں گے کانجوگیٹ یہ درمیان والی علامت کو چینج کریں گے پلاس کی یا تو مائنس کی لینی ہے اسی ویلیو کے ساتھ ملٹیپلائی اور اسی ویلیو کے ساتھ ڈیوائیڈ بچو یہ زی اسی طرح آگیا اوپر اوپر ضرب کریں گے نیچے نیچے ضرب کریں گے 1 کو 1 کریں 1 minus 2 ایوٹا تو نیچے نیچے ضرب 1 plus کا 2 ایوٹا into 1 minus کا 2 ایوٹا بچو ہم نے ایک فارمولا کیا ہوا ہے a square minus b square کس کے یہ اچھی طرح یاد رکھ لیں a minus b into a plus b اگر بچو ہمارے پاس a square minus b square آجے وہ equal to برابر ہوتا ہے a minus b into a plus b دیکھ لیں بچو یہ پلس کا فیکٹر ہے اور ایک مائنس کا فیکٹر ہے بچو کویسن ہمارا اس فارم کے اندر اٹھا کے اس کے اندر چینج کر دیں گے تو بچو یہ زی سی طرح ون مائنس کا ٹو ایوٹا یہ ایک پلس کا فیکٹر ا کا سکیئر مائنس بی کا سکیئر بچو فارمولا لگا دیا میں نے بچو یہ والا فارمولا لگا دیا ا سکیئر مائنس ہے بی سکیئر بچو زی سی طرح ون مائنس کا ٹو ایوٹا ون کا سکیر ون آگیا مائنس آگیا دو دنی چار آگیا ایوٹے کا سکیر آگیا بچو ٹو کا سکیر چار ون کا سکیر ایوٹے کا سکیر ایوٹا آگیا بچو زیز ایکول ٹو ون مائنس کا ٹو ایوٹا اوور ون آگیا مائنس فور آگیا ایوٹا سکیر کس کے برابر ہے بچو مائنس وان کے برابر ہے بچو مارا یوٹا سکیئر کس کے برابر ہوتا ہے بچو بچو معنیس کے برابر بھی ہے یوٹا سکیئر اگر میں لکھوں معنیس وان کے برابر بھی ہے یوٹا سکیئر یہ دو چیزیں یاد رکھ رہی ہیں آپ نے تو بچو یوٹا سکیئر معنیس وان کے برابر آگئے z is equal to one minus کا 2 آ یوٹا one نفی نفی جمع زرب کے اندر نفی نفی بچو جمع ہو جاتا ہے تو z is equal to one minus کا two ہے یوٹا چار اور ایک پانچ آگیا بچو z is equal to یہ five کیا آرہا ہے اس پوری value کے ساتھ اوپر والی value کے ساتھ تقسیم تقسیم کر دیں گے one over five کر دیں گے minus two over five ساتھ آگیا یوٹا بچو پانچ کو one کے ساتھ بھی تقسیم کر دیں گے اور five کو two کے ساتھ بھی تقسیم کر دیں گے تو بچو یہ کیا تھا ہمارا final answer یہ تھی بچو مثال نمبر two اب بچو اس کی کریں گے مثال نمبر three مثال نمبر three اب بچو ہمارے پاس four plus five ایوٹا over four minus five ایوٹا کو میاری شکل میں لکھیں میاری شکل a plus b میں ظاہر کریں بچو ہم نے اس کو بھی میاری شکل میں لکھنا میاری کا مطلب کیا بچو ہم نے complex نمبر میں لکھنا ہے a plus b ایوٹا فارم اس طرح کی value ہونی چاہیے کوئی بھٹے والی value نہیں ہونی چاہیے یہاں پر تو بھٹا دے دیا اس نے تو بچو ساب سے پہلے اس کو کس کے برابر لیٹ کریں گے z کے برابر four plus five ایوٹا نیچے four minus five ایوٹا اب ہماری مرضی ہے نیچے کے لئے آسے اس کا کیا لے لیں گے بچو conjugate کیونکہ ہم نے اس کو simplification کرنا نا simplification کرنے کے لئے ہم صرف conjugate لیتے ہیں کیا لے لیں گے بچو conjugate conjugate کیا ہوتا ہے یہ نیچے والی علامت کو change کریں گے اسی value کے ساتھ multiply بھی کریں گے اور اسی value کے ساتھ divide بھی کریں گے بچو conjugate یہ درمیان والی علامت کو change کرنا آپ نے صرف یہ minus ہے نا plus لے لیں گے اور plus اسی value کے ساتھ multiply اسی value کے ساتھ تقسیم کر دیں گے ضرب بھی کر دیں گے اور تقسیم بھی کر دیں گے اوپر اوپر بچو یہ same value same value کا کیا ہو جاتا ہے مربع اوپر کیا جائے گا مربع آجے گا بچو پہلی لکم کس بچو ہمارے پاس a square minus b square کس کے برابر ہے a minus b into a plus b اسی طرح بچو ہمارے پاس a plus b into a plus b is equal to کس کے برابر ہے a plus b کا square کر دیں گے بچو اگر same factor ہے تو hole کا square آجے گا ایک اگر minus کا factor ایک plus کا factor ہے تو a square minus b square آئے گا بچو یہاں پر same factor تھا hole کا square کر دیا بچو یہ minus کا factor ہے یہ plus کا factor ہے یہ والا فارمولہ لگا دیں گے تو بچو یہ پہلی رقم کا square اور دوسری رقم کا square آگیا بچو یہ z اسی طرح اس کا فارمولہ open کر دیں گے a کا square بچو ہمارے پاس a plus b کا square a کا square plus b کا square plus 2 a b plus 2 a b بچو a plus b hole کا square کس کے برابر ہے a کا square b کا square plus 2 a b کے برابر ہے تو فارمولہ a کا square plus b کا square plus 2 a b over چار چار سولہ پانچ پانچ پچیس بچو چار کا square سولہ آجائے گا پانچ پانچ پچیس آگیا ایوٹے کا square آگیا تو بچو یہ z is equal to چار چار سولہ پانچ پانچ پچیس ایوٹے کا square بچو چار دنی آٹھ آٹھ پانچ چالیس کتنا آگیا بچو چالیس ایوٹہ over بچو سولہ آگیا مائنس پچیس آگیا ایوٹہ square کس کے برابر ہے مائنس وانے کے برابر تو بچو z is equal to بچو میں نے پاس سولہ پلس پچیس ایوٹہ square مائنس وانے کے برابر ہے پلس چالیس ایوٹہ over بچو میں نے پاس سولہ بچو نفی نفی جمع بچو ضرب کے اندر نفی نفی کیا ہوتا ہے جمع جمع کا پچیس آگیا بچو z is equal to سولہ جمع نفی نفی کا پچیس پلس کا چالیس ایوٹہ over بچو سولہ میں جمع پچیس کریں گے اکتالیس آجے گا z is equal to پلس کا مارے پاس سولہ ہے مائنس کا پچیس مائنس کا نو پلس کا چالیس ایوٹہ over اکتالیس بچو اس کتالیس کو نائن کے ساتھ بھی تقسیم کر دیں گے نائن over اکتالیس پلس کا چالیس بٹا اکتالیس ایوٹہ بچو اس کتالیس کو نائن کے ساتھ الہدہ تقسیم کر دیں گے اور اس اکتالیس کو چالیس کے ساتھ الہدہ تقسیم کر دیں گے تو بچو یہ کیا جائے گا ہمارا final answer تو بچو یہ فارمولے ہوتے ہیں بچو یہ basic فارمولے math کو حل کرنے کے لئے یہ فارمولے آپ لوگوں کو اچھی طرح آنے چاہیے تو بچو یہ تھا ہماری مثال number 3 اب کریں گے اس کی مثال number 4 اچھو مثال number ہمارے پاس 4 ہے اس کی 3 minus کا 4 یوٹا into x plus y یوٹا equal to 1 plus 0 یوٹا کو x اور y کی y میں حل کریں x اور y کی قیمت ملوم کریں بچو اصل میں یہ question لکھنا چاہیے تھا مطلب قیمت حل کریں یا قیمت بچو ہم نے x y کی کیا نکال لی ہے قیمت تو بچو ہمیں مساوات کیا دے جس نے 3 minus کا 4 ایوٹا into x plus y ایوٹا equal to 1 plus 0 ایوٹا پہلے کیا کریں گے ان دونوں factor کو آپس میں ضرب کر دیں گے ان دونوں جوڑوں کو آپس میں ضرب کر دیں گے پہلی رقم کو ان دونوں کے ساتھ ضرب کرنی ہے اس دوسری رقم کو ان دونوں کے ساتھ ضرب کرنی ہے 3 کو x کے ساتھ ضرب کریں گے 3 x پھر 3 کو y کے ساتھ ضرب کریں گے تو یہ 3 y ایوٹا پھر minus 4 ایوٹے کو ان دونوں کے ساتھ ضرب کرنی ہے minus کا 4 x ایوٹا پھر جمع نفی 4 y ایوٹے کا سکیر تو بچھو equal to 1 plus 0 ایوٹا تو بچھو مارے پاس 3 x plus 3 y ایوٹا minus 4 x ایوٹا minus 4 y ایوٹا سکیر minus 1 کے بچھو ایوٹا سکیر کس کے برابر ہے minus 1 کے برابر equal to 1 plus 0 ایوٹا تو بچھو مارے پاس 3 x plus 3 y ایوٹا minus 4 x ایوٹا بچھو نفی نفی جمع جمع 4 y equal to 1 plus 0 ایوٹا بچھو کیا کریں گے کمپیریزن کر دیں گے موازنہ کریں گے حقیقی عداد کا موازنہ بچھو حقیقی عداد کا موازنہ کر دیں گے حقیقی عداد کو حقیقی کے برابر کر دیں گے حقیقی کا مطلب کیا سادہ رقم سادہ رقم سادہ کے برابر کر دیں گے بچھو سادہ رقم سادہ سادہ اس میں دیکھو اس کے ساتھ بھی یوٹا نہیں یہ لے لیں گے اس کے ساتھ بھی یوٹا نہیں یہ لے لیں گے تو یہاں سے مساوات نمبر 1 بن گی اسی طرح بچھو امیجنری امیجنری اداد کا موازنہ بچھو امیجنری کو امیجنری کے برابر کر دیں گے کیا جائے گا ہمارے پاس 3 y i 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 بچو یہ توجہوں سے سمجھ لیں سادہ کو سادہ کے برابر کر کے ایکویشن 1 بنا لیں گے ایوٹے والی کو ایوٹے کے برابر کر کے ایکویشن 2 بنا لیں گے تو بچو یہاں سے ہم ایوٹے کو کومن لے لیں گے کیا بچے گا 3Y مائنس کا 4X زکول 2 0 ایوٹا ایوٹا ایوٹے کے ساتھ کینسل اس کو ری ایرینج کر دیں گے مائنس کا 4X پلس کا 3Y X کو پہلے لکھ لیں گے Y کو بعد میں زکول 2 0 ایکویشن 2 بن گی اب اچھو ان دونوں ایکویشنوں کو ہم نے کیا کروانا ہوتا ہے پلس یا مائنس پلس مائنس کروا کے وہاں پر X اور Y کی ویلیو نکالنی ہوتی ہے تو ہم نے یا تو X کا عددی سر برابر کر دیں گے یا Y کا عددی سر برابر کریں گے ہم یہاں سے X کا عددی سر برابر کریں گے اس کو کس کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں گے 4 کے ساتھ یہاں پہ لکھیں گے مساوات 1 کو 4 سے ضرب دی تو بچھو اس کو 4 کے ساتھ ضرب کریں گے مساوات 1 کو 4 تیہ 12 X 4 4 16 Y 4 اکم 4 یہ والی ایکویشن بن گی 3 اسی طرح بچھو کیونکہ ہم نے X کو X کا عددی سر برابر کرنا ہے کیونکہ ان کو جمع مائنس کرنا ہے یا ہم نے Y کا عددی سر برابر کرنا ہم کریں گے X کا عددی سر برابر اس کو 4 کے ساتھ ملٹیپلائی کیا تو 12 X بن گیا 4 کے ساتھ ملٹیپلائی کیا تو 16 Y 4 اکم 4 اس کو 3 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے مساوات 2 کو 3 سے ضرب دی تو بچھو اس کو 3 کے ساتھ ضرب کریں 3 4 12 X 3 3 9 Y is equal to 0 بچھو جہاں 3 4 12 X آ گیا 3 3 9 Y آ گیا 3 کو جب 0 کے ساتھ ضرب کریں گے تو 0 آئے گا یہ ایکویشن کونسی بن گی 4 اب بچھو ہم نے ان دونوں ایکویشنوں کو کیا کروانا ہے جمع کروائیں گے تو X کینسل ہو جائے گا تو Y کی ویلیو ہمیں آ جائے گی تو کس کی ویلیو آ جائے گی بچھو Y کی ہم کیا کریں گے مساوات جہاں پر لکھیں گے مساوات 1 مساوات 3 اور مساوات 4 کو جمع کرنے سے بچھو مساوات 3 اور 4 کو ہم کیا کر دیں گے جمع تو بچھو ہمارے پاس 12 X پلس کا 16 Y is equal to 4 ہمارے پاس 12 X پلس کا 9 Y Y is equal to 0 بچھو جمع کرنا یہ پلس minus cancel بچھو یہ پلس کا کتنا آ گیا 25 Y is equal to 4 میں جب 0 جمع کریں گے 4 تو Y is equal to 4 over 25 آ گیا 25 اس طرف ضرب ہے اس طرف جا کے تقسیم ہو گیا 12 پلس کا 12 minus کا 12 cancel 0 آ گیا 16 جمع 9 کریں گے 25 آ گیا 7 Y آ گیا 4 میں جب 0 جمع کریں گے تو 4 آ جائے گا 25 ضرب ہے اس طرف آگے 25 تقسیم ہو گا کس کی value آگی بچھو Y کی اب کیا کریں گے کسی ایک مساوات کے اندر Y کی قیمت درج کر لیں گے ہمارے پاس چار مساواتیں ہیں 1 2 3 4 کسی ایک میں پٹ کر دیں گے ہم کیا کریں گے مساوات 1 میں 1 میں Y کی قیمت درج کرنے سے بچھو Y کی قیمت درج کرنے سے بچھو یہ 3 X اسی طرح آ گیا پلس آگے کس کی ہو جائے گی minus کی value اس طرف ضرب اس طرف جا کے کیا ہو جائے گا تقسیم ہو جائے گا بچھو یہ 3 اس طرف ضرب ہے اس طرف آ کے تقسیم ہو گیا لیکن اس value کے ساتھ کیا ہو گا یہ ضرب بچھو X اسی طرح 3 3 3 3 3 9 3 3 25 آگیا بچھو یہ value مارے پاس کس کی آگی X کی بچھو اب نے Y کی value بھی نکال لی X کی بھی نکال لی Very important question تھا بچھو یہ paper کے view کے لحاظ سے تو بچھو یہ مثال نمبر تھی بچھو مارے پاس یہ 4 مثال نمبر 4 تھی بچھو اس lecture کے اندر مثال نمبر 1 2 3 4 ہم نے complete کر دی next lecture کے اندر ہم بچھو یہ والی exercise start کریں گے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو subscribe نہیں کیا please اس کو subscribe کر لیں تاکہ آنے والی نئوی ویڈیو آپ کو سانے کے ساتھ مل سکیں اللہ حافظ دعووں میں ضروری یاد رکھنا